اتر پردیش کے زلہ پنچائت عدیقش کی قرصی پر قابض ہونے کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو گیا ہے اٹاوہ میں یادب پریوار کی پرتشتہ بچانے کے لیے سپا پرموخہ خلیش یادب اور ان کے چاچا شوپال یادب کے ہاتھ ملانے کا فرمولا بیجے پی کو روپنے میں ہٹ رہا ہے ایسے ہی اگر زلہ پنچائت عدیقش پد کے چناؤں میں بھی چاچا بھتیجے تالمیل جاری رکھتے ہیں تو کئی زلوں میں بیجے پی کو روپنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں پنچائت چناؤں کے نتیجوں نے اکھلیش شوپال کے قریب آنے کے سنکیت دے دیئے ہیں جس کی بنیاد پر دوہزار بائس کی سیاسی پٹکتہ بھی لکھی جا سکتی ہے سوبے میں زلہ پنچائت عدیقش چناؤں میں اپنوں کو جتانے کی ہوڑ میں ایک بار پھر چاچا بھتیجے کا اگوشت تالمیل دوسرے دلوں کے لیے چناؤں تی بن سکتا ہے یوں تو پردیش کے پنچائت چناؤں میں سپاہ نے بیجے پی کے مقابلے کہیں ادھک سیٹے جیتی ہیں لیکن نیردلیوں کے چلتے سپاہ چنتیت بھی دکھائی دے رہی ہے زلہ پنچائت عدیقش اور بلوک پرموخ چناؤں میں ستہ دھاری بیجے پی اور سپاہ کے بیچ کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے شوپال یادب کے بھی کافی سمرتک جیت کر آئے ہیں خاص کر اٹاوہ، مینپوری، اوریہ، کننوج، فیروزاباد جیسے جلوں میں جنہیں ملائم پریوار کے پروہ والا علاقہ مانا جاتا ہے یہاں لمبے عرصے سے سپاہ کا سیاسی پربوت رہا ہے ان زلوں میں زلہ پنچائت عدیقش کے چناؤں میں اگر شوپال اور اخلیش یادب ساتھ ساتھ آتے ہیں تو بیجے پی کی چناؤتیوں سے نپٹ ہی نہیں سکتے بلکہ اسے مات بھی دے سکتے ہیں زلہ پنچائت میں سپاہ کا 32 سالوں سے قبضہ ہے اور اگلا عدیقش بھی سپاہ سے ہوگا یہ چناؤں کے نتیجوں نے تیہ کر دیا ہے اٹاوہ میں بیجے پی کےول ایک زلہ پنچائت صدہ سے ہی جتاپائی ہے اٹاوہ میں کل 24 زلہ پنچائت صدہ سے ہیں جن میں سے نو سپا، آٹھ پرسپا، ایک بسپا اور ایک بیجے پی اور پانچ نردلیا جیتے ہیں بیجے پی نے ملائم کے گھر اٹاوہ زلے کی اپنی 24 زلہ پنچائت صدہ سے کی سیٹوں پر اپنے پرتیاشی اتارے تھے سانسس سے لے کر فیدھائیت تک نے یہاں پرچار کیا تھا اور پورا زور لگایا تھا لیکن شوپال اکلیش کے اندرونی گھٹ چوڑ کے چلتے بیجے پی یہاں محض ایک ہی سیٹ جیت سکی وہیں اب زلہ پنچائت عدیقش کے چناؤں میں سپا کا ساتھ پرسپا دیر سکتی ہے کیونکہ زلہ پنچائت صدہ سے چناؤں میں دونوں کے ساتھ آنے کا پریوگ کامیاب رہا ہے یہی پریوگ اب عدیقش کے چناؤں میں دوھرانے کی تیاری میں دونوں دل لگے ہیں فروزاباز زلہ کی پنچائت کی کل تیتیس سیٹوں میں سے سپا سولہ اور شوپال یادت کی پارٹی کے دو سدس سے جیتے ہیں اس کے علاوہ بسپا کے تین بیجے پی کے پانچ اور ساتھ نردلیے ویجائی امیدوار ہیں ایسے میں اکلیش اور شوپال مل کر آسانی سے زلہ پر اپنا قبضہ برکرا رکھ سکتے ہیں مینپوری زلہ پنچائت سدس کے تیس سیٹیں ہیں جن میں سے بارے سپا، نو نردلیے، آٹھ بیجے پی اور ایک پر کانگریس نے جیت درج کی ہے کنوزلے کی کل اٹھائی سیٹیں ہیں جن میں سے گیارے سپا، چھ بیجے پی، ایک بسپا اور دس نردلیے جیتے ہیں مینپوری کنوزلے میں نردلیے میں شوپال کی کئی سمرتک بھی ہیں ایسے میں شوپال اور اکلیش ہاتھ ملا کر ادکش کے چناؤں میں بیجے پی کے لیے چناؤتی کھڑی کر سکتے ہیں سپا پنچائت چناؤں کے نتیجوں سے اتصاحت ہے اور اسی لیے اگلے سال ہونے والی چناؤی جنگ میں آپسی بیوات کے چلتے نقصان کا جوخم نہیں لے گی کیونکہ دوہزار سترے کے ویدان سبا چناؤں میں پاروارک کلے سے پارٹی کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا اس کے بعد لوگ سبا چناؤں میں سپا کو پانچ سیٹ مل پائیں تو شوپال کی پارٹی بھی کچھ خاص نہیں کر پائی ایسے میں سپا دوہزار بائیس سے پہلے کوئی جوخم بھرا قدم اٹھانے کے مور میں نہیں دکھائی دے رہی